اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب قائلیہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ قائلیہ سے ہوں اللہ آپ تمام لوگوں کو ہم سب کو اچھا رکھے ہم سب کے جائز تمنا پوری کرے اور آپ سب لوگ جو جو دعا بول رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے جائز تمنا پوری کرے اچانک کا خیر عطا فرمائے آنے والے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین یارب العالمین آپ کو بتانے جا رہی ہوں میں آل ڈانڈر چاکنا تو آپ لوگوں کو پہلے اچھا سمجھ لیئے آپ لوگ اس کے اندر ہے ہاف کے جی مٹھن 250 گرام کلے جی 250 گرام کھے پسا یہ آئیل لی ہوں میں 2 ٹیبل اسپون اس سے 3 ڈلی پیاس کٹ لینا ہے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتے جاؤں گی تھوڑی تھوڑی پیاس ڈالتے جانا ہے پہلے یہ گلہ لیں گے تھوڑی پیاس ڈال دا لی اس میں اس کے اندر مطلب سب چیزوں میں جائیں گا چاڑ چاہ کے چمچے 4 ٹی سپون میرچی فورڈر 1 ٹی سپون ہلدی فورڈر 5 ٹی سپون سالٹ 4 ٹی سپون ادھرک لیسن تو وہ ایک ساتھ الگ کر لے کے رکھ لینا میں الگ الگ کر لے کے رکھ لی اب میں اس میں دالوں گی سمجھو آپ 1 ٹی سپون ادھرک لیسن کوٹر ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون میرچی فورڈر ہاف ٹی سپون نمک اس کے اندر جائیں گا اب اس میں جائیں گا یہ 1 کپ پانی کیونکہ آپ کتنا بھی چھنی میں دالے رکھے کلے جی پھرسا گوش میں پانی رہتا گوش آپ اپنی پسند کا کوئی بھی لے سکتے اب اس کو میں چار سیٹی جاؤں گی جو ابھی سمجھ میں نہیں آیا پوچھئے چار سیٹی کے بعد ملوں گی آپ لوگوں سے یہ پھرسا گوش کلے جی گل گیا ابھی نئے اوپن کروں گی میں بعد میں آپ لوگوں کے سامنی کروں گی اب ادھر کوکر چڑھا دی میں اب اس کے اندر ہے ایک بکرے کا سرے کا گوش جس میں زبان بھی ہے اس کو کٹ کر لی ایک بکرے کے پائے چار اس کو بھی کٹ کر لی ایک بوٹی اس کو ساپ دھو کے اور یہ اتریاں تھوڑے لمبے لمبے رکھنا ہے اس سائز کے پائی پائی اگ دال دوں گی میں بوٹی ایک پیس اس کے پائی کے ساتھ والے اور پائے دار چینی کی تکڑے کو ایسے فیس کلی میں اور علیچ تین سے چار دال تین چار لاؤں ماں کوٹر ٹی سپون میرچ فورڈر کوٹر ٹی سپون ہلدی نمک کوٹر ٹی اس میں تھوڑا سا نمک کم دال دیر میں گلتا نہیں اب جو یہ پیاز رکھی بھی ہے میرے پاس کٹی بھی یہ دال دیوں گی میں تھوڑی پیاز رکھوں گی بس آئل 1 تیبل سپون ادرہ لیسن 1 تیسپون ایک یہ سائز سے یہ دو یہ کپ سے دو کپ پانی اب اس کو چھ سیٹی لگاؤ گی اس میں آپ کتنا بھی واش کر کے رکھو تو پانی رہتا یہ دو کپ پانی دالی دل جائیں گا انشاءاللہ اب اس کے سیٹی آئے باسے ملوں گی آف لوگوں سے سکہ دھنیا 2 تیسپون کورٹن تیسپون شاہ زیرا دالچینی کا ایک پیس 8 سے 10 لاؤ 8 سے 10 لاؤ اس کو ہلکا سا روست کر لیوں گی میں گرین کرتے اوقات دو پینچ ہلدی ملا دوں گی جتنی بھی میرا فیاس تھی وہ دال دی اس کے اندر میں ہاں پھر ہے ہاں پھر ہے ہاں پھر ہے یہ کلے جیب سے اپسا گوشت گل گیا ہے روما دیکھیں اتنا پانی ہے پرابر ہو گیا پانی اور یہ اچھا سا گل گیا تو دو چائی کے سن سے دو دانی اپنا گہوں کا آٹا جھواری کا آٹا بھی دال سکتے ہیں مکہی کا آٹا بھی دال سکتے ہیں تو ہر کسی کا نہیں رہتے وہ آٹے بلکے یہاں آٹے کا اپنا گہوں کے آٹے کا استعمال کریں ہلکے سے بھننا ہے کم فیم پہ آٹا چھنا ہوا ہے یہ جو میں دھنیا، الائچی، لاؤنگ، پیسی نا وہ ہے دالچینی اور اس کے اندر میں ہلکے دال دیں ہلکے دال دیں کلر اچھا آتا بھی اس کے اندر پائیں اور جبڑوں کا گوش اور بھوٹی دال دیں میں اس کے اندر ناہی مOSSے ہلکے دال دال کھنین کھنی وہ آنا شروع ہوتی لائک کون کون کریں کر رہے ہیں آپ لوگ الہمدل اللہ وہ ذرا گلے تک دیر ہوتی ماخی کا جلدیت بن جاتا پھوڑی لمبی ریسپی ہے اور جت بڑے ورطن میں بنانا یہ کیا ہے کلے جی پھرسا مٹن 2 ٹی سپون 2 ٹی سپون مرچی پوڑر 1.4 ٹی سپون ہلدی یہ دال دینا ہے یہ چاکھوڑ مرچی تل کے میرے چینل پہ اور ایک کیور چاکنا ہے مطلب ہیدر آبادی جو سب گھر میں بنتا وہ بھی ہے یہ اور رونڈ رکھ چاکنا ہے بہت مزے کا رہتا ہے یہ کف سے چار کپ پانی نیمی اب اس کو دال دوں گی کوکر میں اور یہ دا خواہ کچھ بھی نہیں لگا یہ کتا انداز ہے الحمدلی اللہ لگتا میرے ہاتھ سے بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہو میں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں سیدھی سادھی ہوں اور جو کسی کو لیٹر کا اندازہ ہے تو ایک لیٹر فانی ڈالنا ہے اگر اب انہیں اچھا پکنا کھل 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 اگر اس سے پانی رکھنا چاہ رہے ہیں آپ ذرا اور فانی بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو دو تین فیالی دودھ ڈالنا پڑیں گا پانی ڈالتے جائیں گے آپ تو اس سے کیا ہوتا مزہ چلے جاتا اصلی ریال مزہ نہیں آتا دودھ ڈالنے سے مزہ پھائیں گا آپ پانی ڈالیے بڑھ کے یا دودھ ڈالیے میں اس کے اندازے سے اتنا پانی ڈالی آپ لوگ اور بڑھانا چاہ رہے ہیں یہی کونٹیٹی کے حساب سے تو چار فیالی دودھ اور ڈال دینا یہی اسٹیچ پہ ڈال دینا اب یہ اچھا پکنا ہے پھر آپ لوگوں کو بتا دیں بوائلڈ آئیواز سے بتاؤں گی اور یہ اور رونڈڑ چاکنا ہے اس میں پوٹلی کا مسالہ نہیں دلتا جو اصل چاکنا رہتا اس میں پوٹلی کا مسالہ دلتا اگر آپ نہیں اب وہ چاکنا کامان آنا اس کو چاکنا کر دیں گے یہ سوپ ڈال کے بولے تو ڈال سکتے پوٹلی کا مسالہ ایسا پکنا چار چائی کے چل کے ہرا دھنیا ڈال دیں ٹی سپون ابھی پانچ منٹ پکنے دیوں گی اس کے بعد گیس بن کر دیں گی یہ دیکھیں اس ٹائپ کا ہے یہ اس سے پانی نے کرنا پانی کرنا رہا اور تو دودھ ڈالنا ہے اور یہ بن کے تیار ہے گیس بن کر رہی میں تھوڑا تھنڈا ہوئے بس اس سے آپ لوگوں کو بتاؤں ہال ٹون ڈال چاکنا بن کے تیار ہے بہت بہت مزے کا دکھتا روٹی سے بھی اچھا دکھتا رائس سے بھی اچھا دکھتا کوئی بھی روٹی سے اچھا دکھتا یعنی چپاتی پراتا ہٹ جس سے اچھا دکھتا اور لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دوار میادرکی اوکے تیارے لابیس